بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ لوگوں سے تھوڑی معذرت مجھے سکت بڑا شدید قسم کا فلور نزلہ زکام لگا ہوئے لیکن ڈیوٹی بھی لگی ہے اور چھوٹی کی آپ کو پتا ہے آپ گنجائش نہیں طریقے سا کے کچھ نئے لوگ پارٹی چھوڑ کے علی زہدی خسرو بختیار اس پر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور غور سے آپ نے میری بات سننی اس میں عمران خان کی قیمت ساڑھے چھے عرب ڈالر کس نے لگائی ہے اور دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی تفصیل رکھتا ہوں ظلم خلیلزاد اور رانہ سناؤلہ کی بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹس آپ اس میں سننے آئی اور ظلم خلیلزاد نے رگڑ کے رکھ دیا رانہ سناؤلہ امریکی ڈیفالٹ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکے رات کو امریکی ڈیموکریٹس ریپبلک سر جوڑ کر بیٹھیں پوری رات جو بائیڈن صدر اسی سالہ صدر اور اس کو دنیا پوری کی نظر پر لگی ہے کیونکہ نقشہ دنیا کا بدل سکتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پاکستان سے اس کیا لے کیا ہے دیوارہ ندامت انہوں نے بنائی کینٹ میں اور سوشل میڈیا پر خبریں آپ کو بتائیں کہ باجوہ صاحب تین عرب کا امرات میں گھر خرید ہیں اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے باجوہ صاحب ان کا پہلے سے عربوں کا گھر اوہائیو میں امریکی ریاست میں ان کے بیٹے یوشہ کا جو بتیس کمپنیوں کے شراختی مالک لیکن پی آر میں ڈیکلیئر نہیں ہے اسی طرح کیانی صاحب کبھی کوئی ملوین میں کوئی ملینز کے گھر ان کے بچوں کے ملکہ کام چک کے رکھے ہیں انہوں نے اپنا اور پاکستانی ٹک ٹاک کے ذریعے پورا من انقلاب کیسے لا رہے ہیں بڑے حیران کن حقائق پرانے لوگوں کی روانگی نئی لوگوں کی آمد نئی امید نئی خبر جماعت اسلامی نئی حلیف شہباز شریف نیل ہوگا لیکشنز کا اعلان ہوگا عمران خان وزیرزم کو واپس آئیں گے فور سے تعلق کیسے بنائیں گے دوبارہ لیکن سب سے پہلے انٹرنیشنل معاملات سعودی عرب نے جو ملینز ملینز کے تعداد میں بیرلز آئل خرید کے ڈیزل اور آئل اسے یورپ میں مہنگ اداموں بیچ رہے ہیں روس سے اور یہاں حکمران کیا کرے پشاب ٹیسٹ کر ذینی حالت چکر وہ بھی جہل گوار قسم کے وزیر یہ سمجھ سے باہر ہے یہ معاملہ لیکن دنیا اس وقت بے چینی سے امریکی ریپبلکر اور ڈیموکرٹ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اسے دیکھ رہی ہیں ان کے مذاکرات نہیں کیونکہ بہران دنیا کا شروع ہونے والا ڈیموکرٹس اور ریپبلک کے درمیان اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو امریکی معیشت چالیس فیصد ڈوب جائے گی تاریخ ہے پانچ جون تک کی دنیا کی چالیس فیصد معیشت ڈوب سکتی اس سے اس وقت قانونی اعتبار سے جو کرزہ ہے وہ اکتیس جاریہ چار کھرب ہوگا ہے ڈالر کا امریکہ میں اور ڈیموکرٹ چاہتے ہیں کہ کرزے کو مزید بڑھائیں جبکہ ریپبلکن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خرچ کم کیا جائے ایک خاص حد تک کیپنگ کر دیں اس سے اوپر کرزہ ہونا لیکن کے درمیان اگر بات چیت معاملہ حل نہیں ہوتا تو امریکہ دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ پانچ جون تک کی بات ہے اب دونوں پائٹنیاں رات کو بیٹھی رہی ہیں اور اسی سالہ بزرگ صدر جو بائیڈن اسی سال بڑی امر دنیا کی سب سے بڑی معیشت جو دنیا کو ہلا کے رکھی دیکھیں جو امریکہ دیوالیہ ہو تو اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان سیر لنکہ مصر ان تمام موالک پر پڑے گا اور پھر دو موالک ایسے ان کی تو تباہی پکی ہے ایک گھانا اور ایک خدا نہ خواستہ پاکستان کیونکہ اپنی کمائی سے آدھے سے زیادہ اس وقت وہ کرزوں کی مادے میں دے رہے ہیں اور پاکستان کے پاس امریکہ کے ٹریجوری بانڈز پڑے ہیں جسے پندرہ شریعہ پانچ جیلڈ منافع آپ کہہ لیں تو یہ ویسے عشق پک پانگڑے دشک بنیرل جکر ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ میں ڈیفالٹ ہوگا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی کمپنی ہے نائکی جوتوں کی نائک کہہ لیں ہیں اسے ان کا پچھلے سال کا جو منافع ہے وہ چورتالیس ارب ڈالر فورٹی تری بلین ڈالرز وہ پورا پاکستان اکرید لیں لیکن جس طرح وبا کے دنوں میں دنیا بھر میں طفان آیا ہے معیشت تو بہت برباد ہوگی لیکن پاکستان میں بندہ ٹھیک تھا حکمران نیک آدمی تھا اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا اب حالات مختلف ہیں ان کا باپ بھی ان حالات سے نہیں نکال سکے گا تین سو بیس تین سو تیس کا ڈالر دو سو پہ ملانا اس حق دار خود بکجے خاندان سمیت امریکہ کو لیکن ان سے دلچسپی بھی گوئی نہیں ہے یہ مانگنے جاتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھئی اپنے لیے بھی نوکری ڈھونڈوں ہمارے لیے بھی دو ملکہ کھاتے ہیں ساڑھے چھے ارب ڈالر آئی ایم ایف سے انہیں مل سکتے ہیں صرف اس صورت میں اگر یہ مصر کی طرح کی بارداد کریں مصر میں آپ کو یاد ہوگا محمد مرسی 2019 میں ہارٹ اٹیک میں وہ فوت ہوا انتقال ہوگا اس کا یہ پہلا صدر تھا مصر کی تاریخ میں جو جمہوری انداز میں آیا مصر میں ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ آگ ہوتا ہے 2011 میں انقلاب آیا پھر 2013 میں فوج نے محمد مرسی کو اور اس کی پارٹی کو نکال دیا 800 کے قریب اتجاج کرنے والے مصر کے دارال حکومت قائرہ میں انہوں نے مار دیئے تھے اور اس میں پھر بعد میں عبدالفتہ سیسی جو ہے وہ مصر کا صدر بن گیا اور مصر کی فوج آپ کو پتہ ہے پولیس، عدلیہ، بیوروکریسی سب کو جہاں جہاں صدر مرسی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہوتا ان کے خلاف کاروائی کرواتے ہیں ان کے صرف پریس کانفرنسز کروا کے کہ اخوان تنظیم کو میں چھوڑ رہا ہوں میرے پر کوئی دباؤ نہیں ہے مصر میں رفاہمز لانے کی کوشش کی تھی مرسی نے صرف چھے سال بغاوت کی عدالتوں میں چکر لگوایا ہے شگر، لیور، جگر کا مریض کڈنی کا مریض کوئی سہولت علاج کی نہیں اور پھر وہی ہوا مغرب امریکہ نے آنکھیں اچھا بند کر لیں مصر کا آپ کو پتہ ہے عبدالفتہ سیسی اس کو بھرپور مدد بھی کیا ایم ایف کا پروگرام بھی دے دیا کیونکہ وہ ان کی بات ماننا تھا مرسی اپنا ملک کو آزاد کرنا چاہتا لیکن اب وہاں مالکوں کی گلے میں آئی ہوئی ہے صدر یہاں پوری رات نہیں سویا بائیڈن اس کو پتہ ہے کہ حالات بہت برے ہیں اور یہاں غربت اور بھوک کے دیرے لگے ہیں اب وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو ان کی کیا کریں گے ظلم خلیلزاد رانہ صلو اللہ کو اے مارڈل ٹاؤن کے قاتل بدماش میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ٹویٹ پڑھیں بالکل اس طرح کسی ملک میں بندے کے لیے میں لابنگ نہیں کرتا میں کسی کے پیسوں سے ٹویٹ کرتا ہوں یہ میرے اپنے ہمداردانہ خیالات ہے پاکستان کے لیے کہ تم لوگ تین طرح کے بہران میں پھنسے ہوئے تمہارے پس راستہ نہیں ہے دفاع سیاست معیشت تمہاری عدلیہ اور تم جیسے کاتلوں کو بیس لوگوں کے کاتلوں کو شہباز شریف نے جو وزیراعظم ہے اس نے وزیر داخلہ بنا دیا یہ تو حال ہے اچھا بہت سے لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچائیں جو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ پہنچاؤں تحریک انصاف اور عمران خان انٹی فوج نہیں ہے فوج ایک ادارے کے طور پر مخالف نہیں ہے لوگ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں فوج ہماری ایک مضبوط تری ندارہ بنے اور کھڑیں اس کے ساتھ لیکن اس وقت مریم لواز پی ڈی ایم اور یہ سب لوگ ایک بیانیاں بنا رہے ہیں یہ جن کے مفادات ہیں بیچ میں آپ کو پتا یا کسی کو خان سے بغض ہے کسی کو ناراض ہے غصے میں ہے کچھ پارٹی کے اندر کچھ باہر بھی اپنا سارے لوگوں نے محاص کھول دی یہ بڑا اہم موقع ہے ہم سب لوگوں کے لیے سمجھنے کا کہ پاکستان کی سب سے بڑی فوج اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نقصان کس کا ہوگا فوج کا بھی تحریک انصاف کا بھی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا دونوں پاکستان نہیں باہر سے تو کوئی ہے نہیں اب مجھے لوگ یہ پغامات بیج رہے ہیں کہ خان صاحب کس ہم نے یہ بات رکھے تجویز رکھے کہ تحریک انصاف کو بھی ایک دن مخصوص رکھنا چاہیے مثال کے طور پر پہلی جون دو جون کو اگلی ہفتہ اتوار تحریک انصاف کا ہر کارکون جہاں بھی ہے جہاں جدر بھی ہے پھول لے کر افواجہ پاکستان کے پاس جائے تصفیر بنائیں اور سوشل میڈیا پر ڈالیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم انٹی فوج نہیں ہیں معاملات بہتری کی طرف جائیں تاکہ فوج کے نچلے لیول میں جو تھوڑی ٹینشن پائی جائے تھے وہ بھی ختم ہو کہ یہ ہمارے اپنے ساتھ ہیں ظلم کی اتحاد ہے کہ نواز شریف جیسے سخت انٹی فوج مسلمی کا مریم نواز جیسے لوگ جنہوں نے آئی جی آئی بنائی بینصیر کی حکومتیں توڑیں ایک بار نہیں دو بار بلکہ تیسری بار گلانی کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح چھوڑا گھوپا کالا کوٹ پہن کی عمران خان کے خلاف سازش کی مشرف کا جہاز فضاء میں روکا کارگل کے شہیدوں کی بہرمتی کی اس کی بیٹی فوج کے خلاف نعرے لگاتی رہی مریم نواز پاک فوج کے شہدہ کی توہین کرتے رہے جرنیلوں کی توہین کرتے رہے آج یہ کہہ رہے ہیں ہم انٹی اسٹیبلش میں ہم جمہوری لوگ ہیں ویہاڑی میں مریم نواز ختیجہ شاہ کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں اپنے مفرور بھائیوں اور والد کو ٹارگٹ کر گی کہ پیسہ کھوانے حکمرانی کرنے پاکستان آتے ہیں اور جب قانون پکڑنے تو کہتے ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں مزے کی بھائی دونوں اس کے بھائی نیپ کا قانون ہمارے اوپر نہیں لگتا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دی چکے ہیں ایک یاداش کمزور ہے ایک آن پڑھیں اوپر سے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے یہ خان نے بات کی تھی میں نہیں کہہ رہا ان کے کلپ کارڈ کے آپ مجھے کانڈلی ٹیک کریں میں عمران خان کی ٹیم کو بھیجنے کی کوشش کریں پورے ملک میں فوج کے ساتھ تعلقات بنانے کا یہ کر رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ یہاں بینر لگ رہے ہیں دیواریں ندامت کنٹورمنٹ بورڈ کے اداروں پر تصویر لگائی گئی بقاعدہ لوگوں کی طرح سے اس میں عمران ریاض کی بھی تصویر افسوس کی بات جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں کس طرح ہم فوج کے مخالف ہو سکتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے تحریک انصاف کے لوگوں نے گھروں سے جنڈے ہوتار دی موبائل تصویر عمران خان کی پی ٹی آئی کی ہوتار دی یہ کام بڑھتا جا رہا ہے ہم نے لیکن وہ شیر سنا ہے نا آپ نے وسال یار سے دونہ ہوا عشق مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی یہاں پہ تو شاعر دگنا کہہ رہا ہے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ستتر سے ترانوے فیصد تئیس گناہ تئیس فیصد یہ مرض کیا بڑھ چکا ہے صرف روکنے کی یہ ایک ہوتی ہے بومرنگ بومرنگ کو آپ کو دیکھو کہ پھینکتے ہیں اس طرح وہ واپس آتا ہے گھوم کے وہ اسٹریلیا میں مقامی لوگ استعمال کرتے تھے شکار کے لئے یہ بومرنگ ایفیکٹ ہے انگریزی میں اس کا مطلب آپ جتنا دبائیں گے یہ گھوم کر اس سے زیادہ سپیڈ سے تین گناہ زیادہ سپیڈ سے واپس آئے گا اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ تحریک انصاف کے علی زیادہ کہہ رہا ہے پاک فوج زندہ آباد پاکستان زندہ آباد اور سیاست کو خیر آباد ففٹی سے زیادہ سنچری کی طرف جاری ہے طریقہ انصاف کے لوگ جانے جو چھوڑ کے جارے اس پہ میں بات کرتا ہوں لیکن سلیم صاحفی حامد میر تلت ان جیسے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کرتے ہیں اور یہ ذن تو کچھ بھی نہیں جی مشرف کے دور کا جو ذن تھا وہ لوگوں کو ڈرا دیتے اچھا مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں اور نہیں جی یہ کچھ بھی نہیں زیادہ حق کے دور تو آپ نے دیکھا ہی نہیں اس میں جو تباہی چڑھی ہوتی زیادہ حق کے دور میں جا اور نہیں جی یوب خان کا دور آپ کو پھتی نہیں وہ لال مسجد اکبر بکتی کچھ نہیں وہ جو اس میں وہاں مردہ تھے یہ منافق لوگ دور حاضر کے ظلم کو ہمیشہ ماضی سے جوڑ کر پردہ ڈالتے ہیں سلیم صاحفی نے کہا نے عمران حر کو جیل میں رکھیں باہر آکے کہ گئے یہ ساری پارٹی جرنیلوں نے بنوائی تھے سلیم صاحفی کو ادھا گھنٹا جہل میں رکھیں اور ایک ڈنڈا ساتھ رکھیں تو وہ کہے گا میں صاحفی نہیں وہ جسا جنگل میں بادشاہ کا حرن گھوم ہو گیا ساری دنیا کی پولیس بلائے جو کہا لفت لطیفہ کیس کیا کہ ایک پاکستانی پولیس کو بلائے ہاتھی لیا ہے وہ جی ہاتھی چیک چیک کہہ رہا ہے میں حرن ہوں میں حرن ہوں علی زیدی خسر بختار یہ سارے ہاتھی ہیں جو کہہ رہے ہیں آج ہم حرن ہیں ہم حرن ہیں اب ہاتھی حرن بنے گا نہ بادشاہ کو اس کا حرن میرے گا جنگل میں ربطہ تو بھائی بروادی جاڑے جائیں کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے امتحان دیکھیں یعقوب علیہ السلام سے لے کے یوسف علیہ السلام تک جدائی تک یوسف علیہ السلام تخت میں بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے قیمتی چیز اسماعیل علیہ السلام مانگے گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سہران میں قربانیاں امام حسین علیہ السلام کی کرولاں میں قربانیاں یہ تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں حق کے راستے میں اور امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ حق کے راستے پر چلنے کی سب سے بڑی مشکل ہے انسان تنہا رہ جاتا ہے عمران خان کے ساتھ 99 فیصد پاکستانی کھڑے اور آپ کو دردناک بات بتاؤ تاکہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھلیں مایوس اور ناؤمید باتیں کرنے والے مجھے ابھی بھی کچھ نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے شہ بی بی طالب قریش مکہ نے رسول اللہ سر سے بائیک آٹ کیا تھا سوشل بائیک آٹ کہ جو ان سے رابطہ رکھے گا سردار ہو یا مززین ہو یا عام آدمی قریش کا اہدنامہ لکھ کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھا کھانہ پینہ بند شادی بیار بند باتچیت بند خرید و فروخ بند میل جول بند کسی قسم کا ان کے ساتھ جس نے سلوک رہا انجام سزا ہوگی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے والے نہیں کرتے اور قتل کریں گے یہ اہدنامہ تاریخ کا صفاق ترین معاہدہ جس نے انسانیت کی دھجیاں بغیر دی تھی یہ رجیم چینج آپریشن کے ایک سال ہوئے اور آپ نے کتنی سختیاں برداشت کیوں گی پندلہ دن مہینہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاند سورج جس کے صدقے میں بنی پوری دنیا کائنات درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے کھا کے گزارتے رہے تین سال بچے وہاں شہبی عبی طالب بھوک سے روتے تھے ان کی چیخنے کی آوازیں شہبی عبی طالب سے باہر جاتی اچھا یہاں غور سے سننے کچھ سنگدل اور بدبخت اس وقت بھی تھے کلی جا چمانے والے تندور یا لفافے صحافیوں کی طرح ان معصوم بچوں کی چیخ و پوار وہ اس کو خوشی کا اظہار کرتے تھے تین سال اس سلسلے میں گزرے ام الممنین سیدہ ختیجہ وہاں برداشت کرتی رہی خوشحال ترین خاتون امیر ترین بنو حاشم کے لوگوں کی برداشت پھر ختم ہو حشام بن عمر العمری یہ نام یاد رکھی اچھے لوگوں نے نام یاد رکھا کرے وہ آئے انہوں نے قریش کی مجلس میں جا کے تین چار لوگوں کو لے کے اہل مکہ سے خطاب کیا کہ اس ظالمانہ معاہدے کی دستاویزات کو پھار دو بڑا شور مچا اللہ نے وحی بھیجی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیمک کھا گی اس کو یہ میں آپ کو تاریخ سے بتا رہا اگلے افتہ انشاءاللہ اگلی کل ویڈیو میں مزید ایک تاریخ سے تاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے دیکھیں آپ کا خان تو جلسے کر رہا ہے انٹرویو کر رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے گھر میں جگتیں بھی لگا رہا ہے ہلکی ہلکی لائف بھی انجائے کر رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے سو رہے ہیں آپ بھی جاگ رہے ہیں سوائے عمران خان کے عمران ریاض کے خاندان کے لوگ سکون میں نہیں سمی ابراہیم کے خاندان سکون میں نہیں باقی تو خان کی پاپولیریٹی ستر سے ترانوے فیصد جس نے سارے زندگی ووٹ نہیں دیا وہ بھی خان کو ووٹ دینے کو تیار ہے جو خان کے نام پر کھمبا ہوگا اس کو بھی ووٹ ملیں گے لوگ خا خان کے نام سے رہے ہیں میڈیا صبح سے لے کر شامدہ خان بین ہے سنتالس پروگراموں میں دو سو ایک لوگ صبح پروگرام شروع کرتے ہیں عمران خان کے نام سے ختم کرتے ہیں شام کو عمران خان کے نام سے کوئی میڈیا ادارہ ہے ایسا نہیں خان کے انٹرویو کے لئے پیچھے نہ پھیر رہا سی این این کو دو ہفتوں مارٹ ٹائم مل رہا ہے مجھے خود ابھی ٹائم نہیں مل رہا ابھی چھے سے نو لوگ لسٹ میں اوپر ہے کوئی مایوسی اور فضول بات نہ کریں خدا رہا اپنے آپ کو نکال لیں اس کا حل نکال نہ کریں اب اس میں سے نکل کے دیکھیں لوگ کار کیا رہے ہیں نوجوان طبقہ چھوٹے چھوٹے بچے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ایران کا اسلامی انقلاب کا پہلے واقعہ پہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے میں کہہ نہ کہہ جا رہا ہوں فرانس امام خمینی کا جہاز وہاں سے اڑا تھا وہ سوچ رہے تھے ایران میں جہاز حدود میں داخلوں تباہ کریں یا اتریں نیچے سیڑھیوں سے تو وہاں سے اڑا دیں غرور رونت تقبر بدماشی غصہ نفرت سارے ان کے اندر جذبات ان کے وہم و گنان میں نہیں تھا کہ پانچ گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں یہ تیارہ تباہ کرنے کے چکر میں تھے خود دوسرے تیارے میں بیٹھے مخرور ہو رہے تھے بھاگ رہے تھے یہ اتنا بڑا انقلاب کا احسے آئے امام خمینی چھوٹے چھوٹے کسیٹس بنا کے ایران کی عوام کو ایک عرصہ بھیجا کرتا جگہتا رہا جگہتا رہا جگہتا رہا تب جا کے ایران کی عوام جا گی آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا ٹک ٹاک یا یوٹیوب چھوٹے چھوٹے بچے تیرہ سال سے لے کے بیس تک ہر دوسری ویڈیو عمران خان کی ہر پہلی ویڈیو یہ خاموش انقلاب ہے جو نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ بات انہیں سمجھ آ گئی ہے دیکھیں وہ انقلاب ایران سے بچ سکتے تمام معاملات کو جمہوری انداز میں لے کے جا سکتے ہیں مارنا گرفتار کرنا جیلوں میں ڈالنا یہ حل نہیں ہے خمینی چودہ سال باہر رہی ایران کا انقلاب صوبائی جگہ سے آیا بختیار شہر سے رضا شاہ پہلوی گیانہ فرونی سو الاسی کو ختم ہوا اس سارے معاملے کے سو چودہ سال لگے اکلمندوں کے لئے اشارہ ہے ہمارے لئے ہم معاملات کو ادھر لے کے ہی نہ جائیں نہ مصر بنائیں نہ ادھر انقلاب ایران ہم پر امن انداز میں لائیں میرا مشورہ یہی ہے وہ جو لوگوں نے بھیجا ہے مجھے بہت سارے میسیجز ان کی بنیاد پر آپ لوگ ایک دن رکھیں اس دن میں اپنے فوج کی جوانوں سے ملیں ان کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے با خدا کوئی لڑائی نہیں ہے فوج کی لوگ میرے پاس رپورٹس ہیں مجھے پتا ہے وہ محبت کرتے ہیں خیر آپ ملیں ان سے انہیں پھول پیش کریں اور یہ بیانیاں ختم کروائیں کہ آپ لوگ فوج مخالف ہے کیونکہ آپ نہیں ہیں مجھے پتا ہے کوئی بھی انٹی فوج نہیں ہے آپ جائیں اپنی فوج کے لوگوں کے پاس عمران خان سے میری حال میں عمران خان اگر یہ بات کرنے تو ظاہر ہے پھر رسم حصر ہے ہماری باتیں تو آپ کو بتا ہے کتنی رکھتی اہمیت خان صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ جائیں لوگ ملیں اپنی فوج کے لوگوں کو سپائیوں کو ملیں تو یہ جو بیچ میں سازش کرنے والے اناس ہیں یہ ختم ہو جائے گے خود بخود جس پر غور افکر کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اگلی ویڈے تک لئے مجھے اجازت اللہ حافظ